آپ کو اپنی فائیور کی پروفائل کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو یہ possibility ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بین ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ فائیور کی پروفائل شیئر کرنے کے کیا کیا disadvantages ہیں اگر آپ فریلانسنگ میں انٹرسٹڈ ہیں یا آلڈی فریلانسر ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تو ویڈیو شارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک important چیز بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنی portfolio website create نہیں کی تو آپ بہت سارا business lose کر رہے ہیں portfolio website بنا کے آپ clients کا trust جیت سکتے ہیں اور اپنے فریلانس بزنس کو بہت آگے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں تو وہ website بنانی کس طریقے سے ہے اس ویڈیو کا link میں description کے اندر دے رہا ہوں وہ لازمی دیکھئے گا اور hosting کے لیے بھی میں آپ کو ایک website suggest کروں گا جس کا نام ہے hostingر آپ hostingر پہ جا کے اپنی ایک hosting purchase کریں گے اور آپ لوگوں کو ایک free domain بھی ملے گی وہاں پہ اور آپ نے coupon code use کرنا ہے let's uncover تاکہ آپ کو مزید discount مل سکے تو ابھی جائیں اپنی ایک hosting purchase کریں اور domain آپ کو free میں مل جائے گی اور اس کے اوپر portfolio website create کریں اور portfolio website کیسے create کرنی ہے اس ویڈیو کا link میں description کے اندر دے رہا ہوں تو چلیں ویڈیو کو start کرتے ہیں تو جب بھی لوگ profile create کرتے ہیں تو ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے facebook profile کے اوپر جا کے اپنی profile کا link share کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے comments کے اندر وہ link share کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے یہ چیز آپ کو اپنی پرانی کافی ویڈیوز کے اندر بتایا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے link کو share نہیں کرنا ہوتا آپ نے اپنی profile کا link صرف ان لوگوں کے ساتھ share کرنا ہوتا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ interested ہو سکتے ہیں آپ کی service purchase کرنے میں اگر آپ کسی پاکستانی group کے اندر اپنی profile کے link کو spam کر رہے ہیں comments کے اندر اور post create کر رہے ہیں اس کا کوئی بھی benefit نہیں ہوگا اس کا نقصان کیا ہوگا میں وہ آپ کو بتاتا ہوں Fiverr کو ایک idea ہوتا ہے کہ آپ کی profile پہ اگر for example ہزار لوگ آ رہے ہیں تو اس کو ایک idea ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اس میں سے order place کریں گے لیکن آپ اپنی profile کا link ایسے لوگوں کے ساتھ share کر رہے ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ وہ کبھی order place نہیں کریں گے تو وہ آپ کے اس profile link کے اوپر click کریں گے اور اس کے بعد جا کے آپ کی profile visit کریں گے لیکن order place نہیں کریں گے Fiverr کا algorithm یہ چیز detect کرے گا کہ آپ کی profile کے اوپر کافی سارے لوگ آئے ہیں آپ کی gig پہ کافی لوگ آئے ہیں لیکن کسی نے order place نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی gig اچھی نہیں ہے جس ورہ سے وہ لوگ order place نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہوگا یہ کہ اگر for example Fiverr نے آپ کی gigs کو searches کے اندر rank بھی کرنا ہوگا تو وہ rank نہیں کرے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ جو بھی اس کی gig کے اوپر آتا ہے وہ order place نہیں کرتا تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی profile کو facebook groups کے اندر share نہیں کر سکتے آپ نے صرف ان facebook groups کے اندر share کرنا ہے جہاں پر آپ کے skills سے related بات ہو رہی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی service purchase کرنا چاہتے ہیں اور mostly یہ گوری ہوتے ہیں آپ پاکستانیوں کے group میں جا کے کریں گے تو آپ کو بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کی service کے اوپر order place کریں آپ نے گوروں کے group کے اندر جانا ہے اپنے skills سے related ایسے groups find کرنے ہیں like اگر آپ graphic design سے related کسی group کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر specifically اسی skill کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہوتی ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ضرورت بھی ہوتی ہے اس طرح کے skills کی تو آپ نے اپنی gigs کے link وہاں پر share کرنے ہیں اور ایسے spam نہیں کرنا وہاں پر اگر کوئی بندہ اس طرح کی discussion کر رہا ہے صرف وہاں پر آپ نے اپنی gig کا link share کرنا ہے تاکہ وہ اس پر click کر کے order place کرے اور آپ کو بھی benefit ہو اور algorithm fiverr کے algorithm کو بھی پتہ چلے کہ ہاں بھائی یہ ایسی random traffic نہیں آرہی یہ جو traffic ہے یہ order بھی place کر رہی ہے اور second reason جو ہے وہ کافی dangerous ہے وہ اس طرح سے dangerous ہے کیونکہ آپ اپنی profile کا link share کرتے ہیں آپ کی profile اچھے orders لے رہی ہے لوگوں کو آپ کی profile کا پتہ ہے آپ کے جو competitors ہوتے ہیں وہ آپ کی profile کے اوپر order place کر دیتے ہیں اور اس کے بعد order cancel کر دیتے ہیں اب یہاں پر دو situations ہیں ایک تو آپ کی profile کے اوپر order place ہوا اور اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے mistakenly order place کیا ہے تو آپ نے خود سے order complete نہیں کرنا آپ نے customer support سے بات کرنی ہے customer support آپ کا order cancel کرے گی اب جو second reason ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو competitor ہے وہ اتنا زیادہ frustrate ہو چکا ہے اتنا زیادہ jealous ہے آپ سے وہ کوئی آپ کا relative میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے کوئی friends and family کا بھی کوئی ہو سکتا ہے اتنا زیادہ وہ jealous ہے کہ اس نے آپ کی gig cube پر order place کیا آپ سے کام complete کروایا complete کروانے کے بعد اس نے آپ کو negative rating دی one star rating دی اس کے بعد private feedback بھی negative دیا تو وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی اس کا آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ fiverr یہ کہے گا کہ آپ نے جو چیز deliver کی ہے وہ آپ کے buyer کو پسند نہیں آئی تو simply اس نے اپنا review share کیا ہے آپ وہاں پر اس سے لڑائی بھی نہیں کر سکتے اس سے گالیاں بھی نہیں دے سکتے اور نہ ہی اس سے یہ request کر سکتے ہیں کہ اس review کو change کرے اگر آپ یہ سارا کام کریں گے تو جو buyer ہے وہ آپ کی complete fiverr کو بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی بوری situation ہوتی ہے اسی وجہ سے آپ نے آج کے بعد کبھی بھی اپنی profile کا link کسی کے ساتھ share نہیں کرنا صرف اس جگہ کے اوپر share کرنا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ order place لوگ کر سکتے ہیں اور وہ mostly go رہی ہوں گے پاکستانی یا انڈینز اس طرح کے order جتنے زیادہ place نہیں کرتے تو بہت زیادہ اپنا دھیان رکھیے گا اس طرح کے scams market کے اندر بہت زیادہ چل رہے ہیں لوگ jealousy کے اندر آ کے دوسرے کا کام جو ہے وہ بنا بنایا خراب کر دیتے ہیں لیکن اس میں ڈرنے والی وعد نہیں ہے جتنا رزق آپ کا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو ہر صورت ملنا ہے اور اگر کوئی بندہ آپ کے اوپر اس طرح کی حرکت کرے گا بھی صحیح تو آپ کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے لے گا تو اس کی پریشانی آپ نے نہیں لینی بس آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے ایکاؤنٹس کو سیف رکھیں تو پریویس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو فائیور کے سکسس فارمیولا بتایا تھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کے سکرین کے اوپر آ رہا ہے اس پر کلک کریں اور جا کے ویڈیو دیکھیں آج کی ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ